ایک بات یہ بڑی دیکھی گئی ہے کہ کامیاب تو ہر کوئی ہونا چاہتا ہے نا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں لیکن جو کامیابی کی قیمت ہے نا وہ ہر کوئی نہیں دے پاتا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ پیچھے جائے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کامیابی کی قیمت کیا ہے کامیابی کی قیمت ہے جی سیکھنا مسلسل سیکھنا اور آگے بڑھنا ٹھیک ہے بلکل چینی پر ورب ہے کہ دنیا کی سب سے جو بیتنی جنورسٹی ہے نا وہ ہے سفر کرنا اور اس کے بعد دوسری نمبر پہ آتا ہے آپ کا بکس ریڈنگ اور تھرڈ آتا ہے آپ کا ایکسپیرینس کی بنا پر یعنی کہ آپ سفر کرنے سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے بلکل جو بندہ دس پڑا بھی ہے نا دس سے بھی کام پڑا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے تو سفر کر رہے دوسری بات بکس سے آپ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور تھرڈ جو ہے آپ سیکھتے ہیں اپنے تجربات سے ٹھیک ہے اور تجربہ یہ نہیں ہے کہ آپ پر کیا بیتی ہے بلکہ تجربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے کیا سیکھتے ہیں تو جو بندہ مسلسل سیکھتا ہے یقین مانے یہ بڑی فائنل بات ہو گئی ہے کہ اسے کوئی مائی کا لال نہ کم یا بھی سے نہیں روک سکتا ٹھیک ہے ایک تو مسلسل سیکھنا چاہیے اور جب آپ اپنے کانفرزون میں ہوتے ہیں نا جس طرح میں بتا رہا تھا کہ سب سے خطرناک جگہ جو آپ کی ہوتی ہے جہاں پر اپنا ٹائم بودھارتے ہیں وہ آپ کا کمفرزون ہوتا ہے کمفرزون سے بیر نکلتے ہیں پھر آپ کا فیرزون فیرزون کیا آتا ہے اور مر جائیں گا اور ڈپ جائیں گا اور اے ہو جائیں گا لوگ بھی آتے ہیں اس میں لوگ بھی ڈالتے ہیں بس بسے نہیں ڈالتے او یار باقی کنہ کارلے ہے تو کارلے نہ ٹھیک ہے مطلب وہ ڈراتے ہیں فیرزون کو جب آپ کلاس کرتے ہیں پھر آپ کا ہوتا ہے گروھزون شروع جس پہ آپ سیکھتے ہیں اور گروھزون سے آگے آپ کا ہو جاتا ہے سکسس سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم میں سے جو لوگ ہیں میں یقین مانے پرسن جانتا ہوں ہمارے ایڈوکیشن ڈپارنمن میں بڑھتی ہوا تھا تو لڑکے آئے تھے نا وہیں کنٹین وہیں سمو سے تو جناب لڑکے کو آفر ہوئی میں نام نہیں لینا چاہتا کہ آپ نا آپ کو چود میں گریڈ آپ سول میں گریڈ میں سات آٹھ کلومیٹر دور تھا وہاں پر چلے جائیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یار نہیں میں سات آٹھ کلومیٹر جاؤں ہوں سات آٹھ کلومیٹر رہا ہوں میں چود میں ٹھیک مطلب کمفرٹ زون کو لائے کیا نا اس نے ادھر وہ دس پندرہ سال ویٹ کر کے سول میں میں جانا بہتر سمجھ رہا تھا بجائے اس کے کہ ڈیکٹلی وہ سات آٹھ میل کا جو کلومیٹر کا فاصلہ وہ ابور کرسکے اور میں اس سوالے سے اپنا بتاؤں الحمدللہ میرا جو سکول تھا وہ میرے گھر سے ایک کلومیٹر میں واک کرتا ہوں میں سوار کرتا چلا جاتا تھا ٹھیک ہے وان ان ہاف کہنے آپ ٹھیک ہے تو میں نے جب کمفرٹ زون کو سورا تو میری پوسٹنگوئی ڈیرہ گازی ہاں نا تو ڈیرہ گازی ہاں میرے گھر سے سات سو پچاس کلومیٹر دلتا تھا ٹھیک ہے تو جن لوگوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے پہلا یہی کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوتا ہے اور سیکھنا ہوتا ہے اور جب آپ سیکھتے ہیں تو کوئی مبائی کھلال آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتا ویشتو بس جفلا